موسیقی سدائی جس کی تھی دل برانا ادائی جس کی کلندر اسلام علیکو آج ہم آپ کو داستان سنانے جا رہے ہیں ایک مردے کلندر کی حق گوئی بے باقی جورت دلیری جیسے الفاظ انہی کی ذات کے لیے جچتے ہیں ایک ایسا مردے درویش جس نے اپنی پوری زندگی ایک مقصد مشن اور ایک منزل کے لیے وقف کر دی پوری زندگی نہ دنیاوی لذتوں کی فکر کی نہ مال بنانے کے پیچھے باقی سادہ رباس سادہ خوراک سادہ رہائش میری مراد جناب سید منور جن کے لیے ہم کچھ عرصہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس مردے کلندر کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرماتا اور آج ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی اگلی منازل کو آسان فرماتا کسی نے کیا خوب کہا کوئی تو بات ہم اشفتگاہ میں ایسی تھی کہ خاک ہو کر بھی میارے آبرو ہوئے سید منور حسن سید ابو العالم عدودی میاں تفیر محمد اور جناب قاضی حسین احمد کے بعد جماعت اسلامی کے چوتھے امیر منتخب ہوئے سید منور حسن اگست انیس سو چوالیس میں دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کا خاندان تقسیم سے قبل ہی شرفائے دہلی میں سے تھا تقسیم کے بعد آپ کے خاندان نے کراچی حجرت کی اور آپ نے نائنٹین تھرٹی سکس میں جامعہ کراچی سے سوشیالو جی میں امیر کیا اور پھر اسی جامعہ کراچی سے نائنٹین سکسٹی سکس میں امیر اسلامیات کیا سید منور حسن نائنٹین سکسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی خدادہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر جلد ہی جامعہ کراچی کے صدر اور مرکزی شورہ کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں آپ بلا کے خطیب تھے اور اس پورے ریجن کے اندر امریکہ جو اپنی حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے اس میں افوانستان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور پاکستان کو کچلتے ہوئے رونتے ہوئے اور نتنے ہوانوں سے اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہوئے آگے کی طرف نکل جانا اس کے پیش ردر ہے لیکن ہم یہ بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں نرم چارہ نہ سمجھے جائے ہم لوہے کے چنے انشاءاللہ ثابت ہوں گے شولہ بیانی اور پرجستہ جملے آپ کی زبان سے موتیوں کی طرح چلتے تھے میں نے سوچا تھا یہ سید بنور حسین 1964 میں اسلامی جمعیت کے مرکزی نازمی اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں نارت تاکبیر وحدت کا پرچار وحدت کا پرچار کلیوں کی چکھار پھولوں کی محکار شجر سایہ دار سہرہ میں گلزار پیغام بہار نفرت سے بیزار الفت کا اظہار حمد کا کسار قربانی احسار بے با کو جیدار ہر دم ہے تیار ہر دم ہے بے دار جذبوں سے سرشار فولہ دی دیوار حمد کا کسار قربانی احسار بہتلہو کی دار سیدی کردار سیدی کردار مصطفی افکار حیدر کی تلوار خالد کی یلغار قاسم کی للکار پیپو کا کردار ماں کا کرار بہنوں کا کرار بائنوں کا اقرار ہر دم ہے دیار ہر دم ہے بے دار سینوں میں ایمان حطہ میں قرآن حطہ میں قرآن ہر کالیج کی جان اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مسلسل تین ٹرمز جو ہیں وہ اس عہدے پر باقی رہتے ہیں نائنٹین تھرڈی سکس میں اسلامی ریسرچ اکیڈمی میں آسسٹینٹ جنرل سیکٹری کی حصیت سے شامل ہوتے ہیں لیکن جلد ہی اس کے مرکزی جنرل سیکٹری منتخب ہو جاتے ہیں سید منور حسن رحمت اللہ علیہ نے اس اکیڈمی سے ستر علمی کتاب شایع کی جن سے ایک دنیا نے استفادہ کیا سید منور حسن شاہ صاحب نے نائنٹین سکسٹی سیون میں اسلامی جمعیت کا انتخاب کیا نائنٹین سکسٹی سیون میں جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں آپ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر منتخب ہو جاتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون میں آپ نے کراچی سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کا ریکارڈ قائم کیا آپ نے قومی اسمبلی میں بھی اسلام اور اہلائے کاریمت اللہ کے لیے اپنی آواز کو بلان کیا وہ ذات میں آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں تو ہم تسلی دے سکتے ہیں خود کو ستارے روز ٹوٹ کر گرتے ہیں ستارے روز ٹوٹ کر گرتے ہیں غضب ہوا آج تو آفتہ ٹوٹا ہے سید عناور حسن کا جو دور تھا جماعت اسلامی کا وہ جماعت اسلامی کا عروج کا دور تھا یہ مرد درویش جرت کا استیارہ تھا اور دیانت کا پیکر تھا جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد آپ کے بیٹی کی شادی آ جاتی ہے فرض ادا کرنا اس کا وقت آ جاتا ہے فرض ادا کرنے کا شادی کے بعد آپ کے پاس بے شمار تحفے تحفے جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد آپ کے ذمہ آپ کا فرض ادا کرنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر پاکستان بھر سے آپ کے مہمان تشریف لاتی ہے لاکھوں کے تحائف آپ کو اور آپ کے سابزادی کو ملتے ہیں لیکن وہ تحائف اور وہ مالیت آپ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں اور آپ نے لختے جگر سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ گفٹ آپ کو نہیں ملے یہ گفٹ مجھے نہیں ملے بلکہ یہ گفٹ جماعت اسلامی کے امیر کو ملے اگر تمہارا باپ جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا تو یہ بہت سارے تحائف تمہیں نہ ملتے آخر وہ بیٹی بھی سید زادی تھی اور تربیت کا اثر تھا سید زادی نے بخوشی وہ سارے تحائف جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں آج ہمارے درمیان سید صاحب نہیں ہے لیکن ان کا مشن ہمارے درمیان ہے